آگے بڑھو کراچی احساس کتاب اور کلم کی موجود کی اور اس کو صاحب علم ہونا ہوگا اس کو صاحب علم کرنے کے لیے جو کوششیں جو محنت جو کاوشیں کی جا رہی ہیں اس میں ہمیں آپ کا تعاون آپ کی مدد آپ کی آپ کا وقت وہ درکار ہے جس کے لیے ہمیں امید ہے کہ کراچی کے رہنے والے کراچی کے باسی اس کام کے اس کار خیر میں بڑھ چر کر حسائلیں گے جس طرح ہم نے پہلے پروگرامز میں بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ یہ پروگرام بنیادی طور پر تعلیم کے حوالے سے جو نقاندگی کے حوالے سے کراچی جو ہے دنیا کے 97 میں نمبر پر ہے 97 میں نمبر پر ہے اس کو نیچے لانا ہے آئندہ دس سالوں میں الخدمت اور میٹرو ون نیوز کا یہ مشترکہ مشن ہے کہ کراچی سے یہ تاریخی اندھیرے ختم کر کے یہاں علم کی روشنی کو پھیلایا جائے آج اسی سسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب ایوبی صاحب ترجمان الخدمت اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید خالد شاہ صاحب چیئرمن آل پرائیویٹ سکولز منیجمنٹ اسوسیشن سے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا نجیب صاحب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ ایک چیز جو ہے ہمارے ہاں جو تعلیم میں انہتات ہوا ہے تعلیم میں جو برا وقت شروع ہوا ہے کہ تعلیم کے ہمارا ایک میار تھا پاکستان میں ایڈیوکیشن بہت اچھی تھی اب جو تعلیم کا میار بد سے بتر ہوتا جا رہا ہے اس کی کوئی بنیادی وجوہات ہیں اس کو کبھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ کس کن وجوہات کی بنا پر یہ تعلیم میں انہتات آئے ہیں یہ تارک صاحب بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سوال آپ کا ہے یہ یہ تو بڑی ڈیویٹ مانگتا ہے جی جی اصل پہلے تعلیم دینے والے جو اسادزہ تھے ان کا اپنا ایک میار ہوتا تھا اور بتدریج وہ میار نیچے آتا چلا گیا اور اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے سٹوڈنٹ ہیں بس اس سے تھوڑا بہت انیس بیس ان کے اسادزہ ہیں اس تھی کہ وہ جو کریم تھی اس کے بعد وہ تسلسل آگے بڑھا نہیں وہ تعلیم کا وہ میار جو اسادزہ کے پاس تھا وہ نیچے ٹریول نہیں ہوا اور جیسے میں نے کہا یہ ایک ڈیویٹ ہے تو اصل میں تو جب تک آپ کے پاس اچھے پڑھانے والے موجود تھے تعلیم کا میار جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھا تھا لیکن جہاں پر ان کی بیخ کنی کی گئی اسادزہ کو روکا گیا اور نیچرل اس طریقے کے اسادزہ کا آنا کم ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ آپ کا تعلیم سے بھی رشتہ کم ہوتا چلا گیا زبان سے بھی رشتہ کم ہوتا چلا گیا ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جب سے تعلیم کو ہمارے ہاں کمرشلائز کر دیا گیا یہ بھی ایک وجہ ہے تعلیم انعطاق کی اس پہ بھی دو باتیں ہیں میں کلیتاً اس بات سے اگری نہیں کرتا کمرشلائز تو ظاہر ہے کہ کیا گیا ہے انیس سو ستر کے بعد جب قومی آیا گیا اسکولوں کو تو اس سے پہلے تو ایک ہی کلاس کے اسکول تھے اور ایک ہی سطح کی تعلیم ہوتی تھی اس کے بعد یہ جو کیڈر ہمارے پاس سرف ہونا شروع ہوا انگلیش میڈیم بیکن ہاؤس ہاؤورڈ اور دوسرے تعلیمی نظام آنے شروع ہوئے یہاں سے کھچڑی پگنی شروع ہو گئی اور وہ جو ہمارا گورنمنٹ اسکول کا نساب اور معاملہ تھا وہ انتہائی پسماندہ اور پسماندہ ترین ہوتا چلا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خلا کو فلفل کرنے کے لیے اسکول پرائیوٹ سطح پر کھلنے شروع ہوئے ہم اس کو کلیتاً خراب نہیں کہہ رہے ہیں خالی شاہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس وقت جو پرویل کر رہے ہیں جو نظام موجود ہیں ان کے ذریعے لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر جو ہیں پاکستان سے باہر منتقل ہو جاتے ہیں کیا ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر کے وہ رقم پاکستان میں اگر انویسٹ کریں یہ پاکستان میں ہی لگائیں تو کیا پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے یہ بہتر نہیں ہو سکتا پہلے تو میں ابھی جو پہلا سوال تھا اس پر چھوٹی سی بات کروں کہ ہمارے ملک میں سانیہات تو ہوتے رہتے ہیں سب سے بڑا سانیہ جو ہوا وہ نیشلائزیشن کا ہو گیا تعلیم بیادت شعبے کو نیشلائز کر لیا اب جب نیشلائز کر لیا تو پتا کہ مونیٹرنگ یہ نہیں کر سکے ہر امپلائی ہر ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہو گیا اب وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں کرتا تو میار ایک دھم رچہ آ گیا اس کے بعد پھر اگر کوئی کرائیٹریہ بناتے دوبارہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تو وہ اتنی زیادہ میرے خاص سے ہائک کریٹ ہو گئی تھی کہ انہوں نے بغیر کوئی کرائیٹریہ بنا گیا اب پرائیویٹ سیکٹر بھی آ سکتا ہے اب وہ ہر شخص نے سکول کھول لیا جس کے بعد کوئی جگہ تھی تو اس وجہ سے وہ سٹینڈرڈ جو ہے نیشنائزیشن سے اور کچھ بغیر کرائیٹریہ بنائے سکولوں کو پرمیشن دے کے ہوا آپ کی اسوسیشن کا کیا سٹینڈرڈ ہے کیا کرائیٹریہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی سکول کو میبرشپ دیتے ہیں حالانکہ یہاں کراچی میں ہی ایسے سکول موجود ہیں جہاں میٹرک پاس بھی نہیں ہے بچے یا بچیاں وہ تعلیم پڑھا رہے ہیں ان کے تنخائیں سات سو آٹ سو سے لے کے دو ہزار تک تو ان کو تنخائیں دی جاتی ہیں اور خود جو ہیں وہ فیصے اتنی بھاری بھاری فیصے وصول کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ سسٹم کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے بات یہی ہے کہ میں نے جیسے بھی آپ سے کہا کہ یہاں کوڈ جو ہوتا ہے نا کیا جاتا ہے وہ ہائی ریٹ آف فیس کو اور جو سیلیریز کوڈ کی جاتی ہیں وہ لوہر اسکول جو بجائے لوہر ریٹ آف فیس چارچ کرتے ہیں لوہر اسکول نہیں لوہر ریٹ آف فیس جو چارچ کرتے ہیں تو بات یہی ہے کہ اس میں کوئی کرائیٹیریہ نہیں بنا اور آج جو یہ تھوڑا بہت ایڈوکیشن کا ایک سٹینڈرڈ ہے آپ دیکھیں کہ او لیویس کے سکولی پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں انٹرنیشنل لیویل پہ بھی آپ کی پوزیشنز آ رہی ہیں اور آج جو کچھ بھی یہاں پر لیٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے وہ ڈیو ٹو پرائیوٹ سکولز یہ ہے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ نائٹی سیون میں نمبر پر ہے ستانوے نمبر پر ہے لیٹریسی میں ایڈوکیشن میں تو یہ کیسے بڑھ رہا ہے کسی دور میں کراچی کا یہ نمبر تو نہیں تھا ہمارے لیٹریسی ریٹ میں تو معاف کیجئے گا خالی صاحب انتہائی شرمناک بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آدمی اپنی دستخط کو نشانات کو لکھ سکتا ہو یا پڑھ سمجھ سکتا ہو کہ یہ میرا ہی ہم نے اس کو بھی باقاعدہ طور پر لیٹریسی میں شامل کیا ہے یہ جھلو چلا کہ ہم دراصل اپنے آپ کو تو بے حکوف بنا رہے ہیں اور وہ فرض جو اپنی دستخط یا انگھوٹے کو پڑھ سکتا ہے اس کو بھی ہم تعلیمیافتہ کہہ رہے ہیں تو میں خیال ہے کہ اس طرح دھوکے باس قوم جو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے میں لگی ہوئی ہو تو یہ ہمارے حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے کہ اس کو بھی تعلیمیافتہ کیا قوم کا تو نہیں قوم تو بیسیت ہے مجموعی میں کہہ رہا ہوں قوم کو تو چھوڑے قوم نے تو اتنا کیا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹرز میں آکے اپنے اپنے طور پر جدو جہد کر رہے ہیں اور حکومت تو اس وقت جو ہے عملا ناکام ہو چکی ہے نہ اس کے پاس تعلیم کے شعبے کے لیے کوئی فنڈ ہے نہ اسادزہ کو وہ تنخواہ دے پاتے ہیں آئے دن اسادزہ جو ہے وہ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ جی اچھا پھر سیاسی بنیادوں کے اوپر جو گھوست ملازم تعلیم کے سات اور آٹھ ہزار گھوست ملازمین جن کو تنخواہ جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے اداروں میں پڑھانے نہیں جا رہے ہیں سب جب بات یہ کہ لاکھوں روپے میں ٹیچرز کی جو جابز ہیں وہ بکیں گی تو اس کے بعد وہ یہی کام ہوگا نا کہ وہ سیلیز لینے آئیں گے صرف پڑھائیں گے تھوڑی تو اب الخدمت جیسی تنظیم کو الخدمت جیسے اداروں کو آگے بڑھنا پڑا ہے اور ہم نے یہ جو ٹارگٹ لیا ہے کہ دس سال کے اندر میٹرو ون اور الخدمت جوائنٹ وینچر کے ذریعے ہم تعلیم کو عام کریں گے اور اس میں خالی شاہ صاحب اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی پوزیٹیو عوامل ہیں معاشرے کے اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں وہ یقیناً اپنے طور پر بھی یہ کام کر رہے ہوں گے لیکن اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھیں گے سب سے پہلے میں ایک مخصصہ بتائیے گا کہ یہ جو مشن شروع کیا گیا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں ضرور میں آپ سے سوال یہی کروں گا کہ یہ جو مشن شروع کیا گیا ہے اس کو کس طرح اچیو کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خالی شاہ صاحب سے ہی پوچھیں گے ہمارے ساتھ رہے گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اٹھو آگے بڑھو کراچی اور میں ہوں آپ کا مذہبان میاں تارک میں صاحب موجود ہیں نجیب یوبی اور سید خالد شاہ صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الخدمت اور میٹر ون نیوز کا یہ مشترکہ کاوش جس کے ذریعے کراچی سے ناخاندگی اور جو جہالت کے اندھیریں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مشن شروع کیا گیا ہے الخدمت جہاں ضرورت کے تحت زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ جو ہمارا سکرین پر نمبر آ رہا ہے ٹیپل ون فائف زیرو تھری فائف زیرو فور اس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا نمبر اٹینڈ ہوگا اور آپ کی جو بھی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی جو بھی مسائل ہیں اگر کوئی معذور شخص ہے وہ ویلچر چاہتا ہے یا بساکیاں کی ضرورت ہے اسے بساکیوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں الخدمت کا جو ویل فیر کا ایک کام ہے اس کے تحت تمام چیزوں کے حوالے سے مدد کی جائے گی دوسری طرف آتے ہیں ایڈوکیشن کی طرف میں بات کر رہا تھا خالشاہ صاحب سے خالشاہ صاحب جو میرا سوال تھا میں چاہوں گا کہ آپ وہی سے شروع کریں تاکہ ہم اس کو آگے لے کے چاہیں سوال دردہ دردہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کس طرح ہم اس مشن کو یہ جو مشن آپ نے دیکھا ہے میٹو ون نیوز اور الخدمت کا یہ جو مشن ہے اس کو اب کیسے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کا مشن ہے اور جو جہالت اور ناخاندگی کی تاریخی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جب الخدمت اور میٹو ون اکٹے ہوئے ہیں تو باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر دیکھیں جب اس کے بہتر نتائج آنے شروع ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے کیونکہ یہ تو بڑی سنسیر ایفرٹ ہے اس میں تو ظاہر ہے کوئی بزنس تو ہے نہیں یا الخدمت یا میٹو کوئی اس میں بزنس کر رہے ہیں اور جب آپ کی ایفرٹ اس میں لگیں گی کمپلیٹ اور اس کے اثرات آنے شروع ہوں گے تو میں بتاؤں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو پوزیٹیو کام کرنے والوں کو سپورٹ دیتے ہیں وہ صرف ڈرتے اس چیز سے ہیں کہ کسی غلط لوگوں کو سپورٹ نہ دے دی جائے جس کے نتائج بھی نہ آئے تو اس وقت کوشش رہ کرنے چاہیے کہ نتائج بہتر سے بہتر آئے تاکہ لوگ اس میں موٹیویٹ ہو رہا آئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار اور دانشفر جناب آغا مسود حسین صاحب نے اسلام علیکم آغا صاحب آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یہ فرمائیے گا کہ میٹر ون نیوز اور الخدمت کا مشترکہ مشن ہے کہ اگلے دس سالوں میں کراچی سے جہالت کو ختم کرنا ہے علم کی روشنی کو پھیلانا ہے کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مطلع یہ کہ پیغمبرانہ کام ہے اگر آپ پاک کی ایمانداری سے خلوص سے تندوئی سے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کا فروغ ہو تعلیم کا پھیلا ہو اور تعلیم مختلف مختلف علاقوں میں جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں پورے سماج میں تبدیل ہی آ سکتی لیکن سوال ہی ہوتا ہے کہ لگی شعبہ تو اپنا کام کر رہا ہے جیسے بھی کام کر رہا ہے وہ تو تعلیم کے فروغ بندیرہ ہے بعض ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو سلسلے میں اپنے سائفوزات ہوں لیکن کام تو کر رہا ہے لیکن جو حکومت کا شعبہ ہے تعلیم کے سلسلے میں اس کو کوئی بچسپی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گاؤں میں گوتھوں میں اگر ہمیں تعلیم پھیلا دی تو ان میں بیداری آ جائے گی اور میں جب بیداری آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حقوق بھی بات کریں گے وہ ایک اچھی زندگی کی بات کریں گے کوالیٹیو فلائز کی بات کریں گے تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں پرائیوٹ اور پبلک پارٹنرشپ تو ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اس سسلے میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے ان کا ایجنڈا تعلیم کا فروغ نہیں یہ تعلیم کا پھیلاؤ نہیں ہے یہ ایجنڈا ہمارا اور آپ کا ہو سکتا ہے پرائیوٹ انسٹویشن کا ہو سکتا ہے تو میں یہ سنجھ رہا ہوں کہ دس سال اگر آپ کوشش کر کے حکومت کو خائل کر لیں اور بجٹ میں تعلیم کے جو رقم رکھی گئی ہے اس کے جو رقم مقص کی گئی ہے اس میں اضافہ کر لیں تو بہت تبدیلی آسکتی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال بتاؤں آپ کلیکٹن بریج کے نیچے ایک بچی ہے وہ بچی جو ہے نا وہ تعلیم دیتی ان بچوں کو جو گھروں میں جن کی ماں ایک کام کرتی ہیں آپ وہ جا کے منظر دیکھیں میں جاتا ہوں اور میں بھی اس کا تھوڑا سا کنزیوٹ کرتا ہوں پڑھانے کے لئے آسکتا ہے نہیں بلکہ مالی طور پر تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہ کسی کی نشاہ ہے کہ سیل فیل بیشنس پر ان بچوں کو جو کتاب کا تفرودی کرتا ہے جو بوزنے کا تفرودی کا تفرودی وہ بسے وہاں آتے ہیں بیٹھ کے پڑھ سے ان کو کتابیں ملتی ہیں اور جب وہ گھر جاتے ہیں ان کو پچاس رفے ملتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ سیغمبرانہ کام ہے اور یہ کام اگر آپ جیسے کر رہے ہیں اور آپ میٹو اور ان کے ساتھ مل کے جو یہ کام کر رہے ہیں دس سال میں یہ بڑا سوی برسہ ہے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ جس طرح جیپان میں جو صورتحال تھی اس کے بعد جس طرح وہاں کے لوگوں نے وہاں کے وڈیروں نے وہاں کے لارڈز نے جس طرح سکول بنائے اور اڈاؤپٹ کیے کیا پاکستان میں اس طرح کی ہماری جو پلٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس طرح سکولز بنا کے کوئی اڈاؤپٹ کر سکتی ہے آپ کی بڑی گہری نظر ہے بجٹ پر میں جو فنڈز ہوتے ہیں لیکن وہ تو ہماری یہی پلٹیکل ایلیٹ کھا جاتی ہے وہ ایڈوکیشن کا بجٹ بھی دیکھیں یہ جو میاں صاحب جو بات کتاب میں جو بات کر رہے ہیں یہ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں لیکن دراصل یہ ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے اور انسانوں کو بھیول بکریوں سمجھتے ہیں تو آپ کتنے ہی ان کو مطلب قائل کرنی کوشش کریں کے ساتھ کے بجٹ میں جو ہے رحم کو اضافہ کیا جائے یا یہ ہے کہ جو سکول ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کو ایڈاپٹ کرنے کا ان کو آپ موقع دیں لیکن میں آپ سے پھر اعت کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ کبھی سنگھ کے انترونی سنگھ چلیں اور وہاں پھر آپ سکولوں کے حال دیکھیں تو آپ کو بہت افسوس ہوگا اتاغ بن چکے ہیں وہاں پہ اور جو ٹیچر سے ان سے دھر سے کام دیا جاتا ہے ان کو تنخواہ جو ہے نا بات دی جاتی ہے تو جو ٹیچر کا جو ذرمداری ہے علم کے فروغ کے سطلے میں وہ بچارہ وردی روح سے بہت ڈرتا ہے میں سنگھ کی حالت اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر تعلیم کی جو تباہ حالی ہے وہ سنگھ میں ہے اور سب سے زیادہ سنگھ کی جو حکومت قرب ہے اس سے زیادہ قرب حکومت تو ملوستان کی بھی نہیں ہے تو جب یہ یہ صورتحال ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ تعلیم کا شعبہ سید کا شعبہ نیلسل منڈیلہ نے کہا تھا کہ جس ملک میں تعلیم کا شعبہ اور سید کا شعبہ خراب ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا تو یہ ہم تباہی کی دانے پر ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں دس سال میں اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم کی حقیلی طور پر ہم سے جو بھی ہو سکے گا وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے کولم دکھیں گے اس فلسفے کو آگے بڑھائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ دانے درمے سخلے آپ کی مدد کریں دانگرہ صاحب بہت شکریہ ایک چیز میں اور پوچھنا جاؤں گا آپ سے کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھایا جائے کیا وہ لوگ جو ماسٹرز کر رہے ہیں کیا وہ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں تھوڑا سا کہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے مدد کریں ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی دیے جائیں کیا لوگ اگر تھوڑا تھوڑا اپنا ٹائم سپینٹ کریں اس میں تو یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک سینیٹر ہے ان کا آپ نے نام سنا ہوگا حسیب خان صاحب سینیٹر حسیب خان صاحب دیکھئے مختلف اداروں میں جاتے ہیں مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ ان کی سرورائی میں وہ کام چل رہے ہیں چاہے وہ طب کا مطلب شعبہ ہو یا کوئی اور شعبہ ہو ایسے لوگ موجود ہیں آپ یقین کیجئے کہ ان کو تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نہیں کر رہے ہیں لیکن یہی کہ وہ تعلیم کے اور سہیس کے شعبے میں دے پناہ کام کر رہے ہیں آپ کو مثال کہ میں آپ دوں ڈاکٹر باری کی مثال دوں انڈرس ہسپٹیل کی لیکن کس طریقے سے کام کر رہے ہیں تعلیم بھی دے رہے ہیں اس کے بعد یہ کہ وہ علاج بھی کر رہے ہیں غریبوں کا لیکن میان صاحب آپ دیکھیں کہ اکستان کے اندر کمسکن کراچی کے اندر ایسے مقیر حضرات ہیں ایسے حمدرد آسان ہیں اللہ کا خوف ہے ان کی ظلم ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ دس سال میں آپ ہمیں کوئی ایسا منشوق بے دیں تحریبی طور پر ہم اس کو کھلائیں گے لوگوں کے پاس جائیں گے میں خود بھی لوں گا وزیر اللہ سے ان سے کہوں گا کہ آپ کمسکن یہ ہے کہ سوچیں کہ آپ اس سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کو بنا آگا صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یقیناً آپ اس میں ہمارے ہمارا حصہ ہمارے بلکہ سرپرستی کریں گے بہت شکریہ آگا مسعود حسین صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے جس طرح آگا صاحب نے کہا اسی طرح مثالیں دی لوگوں کی اس طرح ماجو بنائی اب آپ صاحب نے اور کس طرح انہوں نے چنیسر گوڑ کے بچوں کو سیکنڈ جو کی ہے کیا اس طرح کراچی کے پرائیویٹ سکولز بھی اپنی سیکنڈ شف دے سکتے ہیں ان غریب اور نادار بچوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جا سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی فرد پہلا قدم کون اٹھا ہے جی اب جب پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے اور معاشرے کے اندر بہت سارے الیمنٹس ہیں جو تعلیم کی ضرورت کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام ایفرٹس کو کلیکٹیو ایفرٹس میں تبدیل ہونا چاہیے اور ٹارگیٹ بڑا واضح سب کے ذہن میں ہونا چاہیے جس طرح الخدمت ایک ٹارگیٹ لے کے چل رہی ہے میٹرو ایک ٹارگیٹ لے کے چل رہا ہے اور پھر ہب ہم نے ان تمام افراد تک آگے بڑھ کے ہم خود پہنچنا چاہے ہیں ناظرین کو اپنے ساتھ ملایا ابھی کل ہمارے پاس رکشاڈ ریور کا فون آیا پرسوں ایک خاتون نے ہم سے کہا کہ میں سکول کے بچوں کو پڑھانا تو ہم اس پروگرام کے بعد گھر نہیں چلے جاتے ہیں ہم ان کالرز کے پاس جاتے ہیں جن کے نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس قسم کی سنجیدہ اور دردمندانہ خواہش رکھنے والے افراد کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور معاشرے میں تو ہماری جگہ آگا صاحب نے بات لوگوں سے کی اور بتایا بلکل آگا صاحب تو اس معاملے میں بہت زیادہ کپیٹیو ہیں تو اسی طریقے سے شاہ صاحب نے اپنے تعبون کی یقین دیانی کرائی ہے تو جس کو ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم بڑے اچھے آپ کے ساتھ پوچھیں گے اور انعام دیں گے کہ کالرز میں سے اگر کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ بھئی یہ کام کیا جائے بلکل خدمت کی جانب سے یہ بھی ایک آپ کے لئے ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی سجیشن دیتے ہیں اور کوئی اچھا آپ کی طرف سے میسیج آتا ہے تو اس پہ ہمارے ہم کالرز کے لئے گفٹ ہیمپرز بھی رکھیں گے اور گفٹ ہیمپرز بھی ان کو دیے جائیں گے خالد شاہ صاحب ایک چیز جو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پرائیویٹ سکولز یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ شفٹ میں فری آف کاسٹ جو ہے بچوں کو پڑھایا جا سکیں ہاں نہیں دیکھیں اس میں کچھ روڑ ایسے ہیں جو تاہن کریں گے یقیناً بات یہ کہ جیسے بھی آقا صاحب فرما رہے تھے بجٹ بجٹ کا اگر اماؤن بڑھائے جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہو وہ تو ظاہر ہے جو پہلے جہاں جاتا ہے وہیں چلا جانا ہے مطلب اس وقت جو ایڈوکیشن میں شیئرنگ ہے وہ لیس دن تھرڈی پرسنٹ گورنمنٹ کی ہے اور مور دن سیوٹی پرسنٹ ہے اور وہ سارا اماؤنٹ ایڈوکیشن کا وہ لیس دن تھرڈی پرسنٹ پہ لگتا ہے اور کنڈیشن کیا ہے وہ آپ نے دیکھی تو اب تو سیل فیل بیسیس پہ چلنا ہوگا جو بھی ایڈوکیشن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ چلنا ہوگا تو اس وقت تو ان سے ہی کہا جائے کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے گورنمنٹ سے میری سیجیشن ہے ان سے ہی کہا جائے کہ اپنا سکول ہمیں آفٹرنون میں دے دیں ٹھیک کیوں گے صحیح ہمیں اپنا سکول آفٹرنون میں دے دیں بس پھر ہم جانے ہمارے بلکو صحیح ناظرین کرانے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر آپ کو لے چلتے ہیں خصوصی پیکج کی طرف جو الخدمت اور میٹرون کی ٹیم نے جو بچوں کو ایڈاپٹ کیا ہے جن کی مدد کی ہے جن کے تعلیمی اخراجات افورڈ کی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ملک بھر میں جہاں موقع سماجی تنظیمی غریب اور مستق عوام کے لئے کام کرتی نظر آتی ہیں وہیں جماعت اسلامی کی زیلی ادارے الخدمت لے کراچی سمیت ملک بھر میں والدین کی سرپرستی کے بغیر پرورش پانے والے ہزاروں یتیم بچوں کی تعلیم کی اخراجات کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے پڑھانے کے لئے مسئلہ تھا اور اب الخدمت والوں نے کیا ہے میرے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور میرے دل سے تو دعائیں بہت نکل رہی ہیں میری والدہ گھروں میں کام کر کے میں پڑھاتی تھی مجھے پڑھنے کا ہمیں ہمارا خرچہ اٹھاتی ہے وہ ہمیں پڑھا نہیں سکتے ہیں اس لئے الخدمت والے ہمارے خرچہ اٹھاتے ہیں کراچی کے مختلف غریب علاقوں میں رہنے والے چتیم بچوں اور بیواؤں نے میٹر ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا پڑھائی کے حوالے سے یہ ہی کہ الخدمت سے مجھے بہت ہیلپ ملتی ہے یہ جو سیسرہ ہمارا چلا ہے بچوں کی طرف سے کورس وغیرہ یونفارم سپورٹ کرتے ہیں کہ میرے بچوں کے لئے مستقبل کی اچھا سوچ بہتر میں انجینئر بننا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ فیوچر میں آکے میں پاکستان کا نام روشن گرنا چاہتا ہوں وطنی عزیز میں بڑتی مہنگائی کی وجہ سے یتیم اور مستحق طلبہ کو میاری تعلیم حاصل کرنا مشکلی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے لیکن الخدمت اور میٹر ون نیوز کے مشترکت تعاون سے کیے کہ اقدامات سے کوئی بھی جتیم بچہ اب تعلیم کے زیور سے محروم نہیں رہے گا پروگرم اٹھو آگے بڑھو کراچی کے لئے ادری سرائی میٹر ون نیوز کراچی نظرین آپ نے دیکھا خصوصی پیکج جس میں میٹر ون نیوز اور الخدمت کی ٹیم نے جا کے ایک بیوہ کے بچوں کو جن کے کفالت کا ذمہ لیا ان کے تعلیمی اخراجات کے لئے کہ جن کو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سکول نہیں جا سکتے تھے لیکن ان کے مسائل جب حل ہو گئے تو وہ سکول گئے نجیب یوپی صاحب میں ہم پھر وہ اسی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ہی ہیں فنڈز جو ہوتے ہیں سرکاری فنڈز جو ہیں جو تعلیمی تعلیم کا بجٹ ہوتا وہ تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فنڈز پڑے ہوتے ہیں جو خرچ نہیں ہوتے تعلیم کے نام پر ہیلتھ کے نام پر کرپشن ہو رہی ہے جو خربوں روپے کھائے جا رہے ہیں اس کو کیسے رکھا جائے گا تاریک صاحب حکومت تو چاہتی یہ یہ ہے کہ اتنا معاملے کے اندر لا تعلق ہی دکھائے کہ لوگ اس کی جانب دیکھنا ہی چھوڑ دیں اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھنا چھوڑ دیں گے تو ہم حکومت کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوں گے چیک اینڈ بیلس کا کوئی نظام عوام کو ہی بنانا ہے اور اٹھو آگے بڑھو کراچی یہ جو پیچھے سکرین کے پیچھے لکھا ہے اور جس انوان تلے ہم یہ کام کر رہے ہیں تعلیم کو آگے بڑھانے کا دراصل یہ بیداری اور شعور کو ڈیولپ کرنے کا کام ہے جب یہ تعلیم ہوگی شعور ہوگا تو یہی لوگ پھر حکومت سے پوچھنے والے بھی ہوں گے کہ بھئی آپ کے پاس جو یہ فنڈ تھا یہ صحیح جگہ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا بجلی کے مسئلے پہ اب عوام میں ایک شعور بیدار ہوا ہے تو وہ بجلی کے مسئلے میں عوام اس کو پکڑ رہی ہے ایسی طریقے سے ہر معاملے میں جب آپ شعور اور اویرنیس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو الخدمت یہی کام کر رہی ہے اور ٹاپ آف دا لائن ہم نے تعلیم کو رکھا ہے جس وقت تعلیم کا معاملہ آگے بڑھے گا الٹیمیٹلی لازم و ملزوم ہے کہ لوگوں کے اندر سیاسی بیداری بھی آئے گی اور معاشرتی بیداری بھی آئے گی اور اپنی سوشل ویلیوز کو پہچاننے لگیں گے خالی شاہ صاحب جو ہمارے معاشرے میں ان حطاعت آئے ہیں اس میں سب سے بنیادی وجہ تعلیم کی کمی اور تعلیم کا نہ ہونا اور تعلیم کا نہ دیا جانا یہ ایک بنیادی element ہے کیسے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ختم کیا جائے اور کس طرح یہ جو معاشری جو ہمارے معاشری میں ان حطاعت آیا ہے یا ہمارے معاشری میں جو دوڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اس کیلئے میں پھر کوئی کہوں گا کہ ہمارے یہاں education کو ignore کیا جا رہا ہے دیکھیں تین شعبے ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے کیونکہ وہ بڑے مہنگے شعبے ہوتے ہیں education health and transport کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں چلے جائے وہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور سبسیڈائز کر کے پبلک کو دیتی ہے اب وہ تو ہے نہیں اب دوسری بات ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کے اوپر بھی وہ افتاد ڈال دیتے ہیں سارے کمرشل ٹیکسیز لگا دیئے اور پتہ نہیں کتنی قسم کی انہوں نے انسٹرکشن لگا دی اب جو ہے آپ سیکیورٹی کا بھی کریں گے پولیوں کو بھی دیں گے حالات خراب کرنا ان کی ذمہ داری ہے حالات صحیح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ کہ ان کو فیور دینا یا جو کچھ جو کام کر رہا ہے ان کی بھی آسانیاں پیدا کرنا وہ نہیں ہو رہی بلکہ hurdles کھڑی کی جاتے ہیں معاشرے کو سوسائٹی کو میسج کیا دینا چاہیں گے آج اس پلیٹ فارم سے میسج تو صرف میں پیرنٹس کو دے سکتا ہوں کہ آپ ان حالات کو سمجھیں بیر آرہ بھی بڑھ گئی ہے آپ اگر اپنے بچوں کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ان کا بہتر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو باعدب بنا دیں اگر وہ باعدب ہو جائیں گے تو با نصیب ہو جائیں چھیک ہو گیا نجیب ایوبی صاحب میں چاہوں گا کہ الخدمت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو وہ ساری چیزیں جو الخدمت دیگر شبجات میں خدمات انجام دے رہی ہیں میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر اس لیے ریپیٹ کر دیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی سر میں شفقت راو بات کر رہا ہوں فلال گلستان جور سے جی شفقت راو صاحب یہ میٹرو ون نیوز اور الخدمت کا ایک مشن ہے کہ کراچی سے جو جہالت کے اندھیرے ختم کر کے تعلیم کو پھیلانا ہے روشنی علم کی روشنی پھیلانی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کا یہی تعاون آپ کی یہی سپورٹ جو ہمیں چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم سب مل کے اس جہالت کا اس تاریکی کا خاتمہ کر سکیں گے جی یو بی صاحب مارک صاحب الخدمت کے بہت سارے شعبے ہیں ابھی کل ہم ایک سپیشل پرگرام کرنے جا رہے ہیں آپی کے شعبے ہیں یتیم بچوں کے حوالے سے تو یتیم اورفنز جو ہیں ان کے لیے الخدمت کا ایک بہت بڑا شعبہ عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے پورے پاکستان میں کراچی میں بھی ہم نے اور یہ پورا پروجیکٹ آگوش کے نام سے چلتا ہے جس میں ماں باپ دونوں کا جن کا انتقال ہو گیا ہے ان بچوں کو ہم مہن کرتے ہیں اور ہوسٹل میں رکھتے ہیں پھر ان کی آلہ تعلیم تک کی ذمہ داری ہماری ہے میں نے بتایا کہ اس میں ایک بچہ ہمارا کمیشنڈ آفیسر بن گیا ہے پاک فضائیہ میں گیا ہے اسی طریقے سے بہت سارے اورفنز کے علاوہ ہمارے دوسرے شعبہ جاتے ہیں جس میں ہم اید گفٹ اسکیم چلا رہے ہیں اس میں بے شمار بچوں کو ہم سرف کر رہے ہیں راشن اسکیم جائیں اس کے علاوہ اسکول کی تعلیمی کوئن کسی علاقے میں جیسے تھر کا علاقہ ہے تھر کے علاقے میں تو کوئن کی ہزاروں کوئے فری آف کاؤس جو ہے وہ الخدمت نے خدوا دیئے ہیں الخدمت کے چھوٹے بڑے اسپتال ملا کے کوئی ایک سو بتیس سے زیادہ ہسپیٹلز جو گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں ہیں تو یہ سارا کلچر جو ہے یہ ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے ٹاپ آف دا لائن تعلیم ہے اور تعلیم کے لیے ہمارا تعلیم ہوگی تو روشنی پھیلے گی بہت شکریہ خالے شاہ صاحب نجیب ویوبی صاحب پرگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ایک چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا صرف پیسہ نہیں چاہیے آپ کا وقت چاہیے آپ کا وقت اگر ہمارے ساتھ سپنٹ ہوگا آپ اور ہم سب مل کے اس جہالت کو اس تاریخی کو ختم کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان نیا تاریخ کے اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات